ملک سیلیکٹڈ حکومت کے حوالے کیا جا چکا سیلیکٹڈ وزرعظم نے ایسے حالات پیدا کر دیئے عوام کا ہر دن مشکل ہو گیا بلاول بھٹو کی کپتان سرکار پر لفظی گولہ باری کی بھرمار کہا ملک چندوں سے نہیں چل سکتا منی بجٹ کے نام پر عوام کو مہنگائی کے بوجھ تلے دبا دیا گیا خارجہ پالیسی صرف سوشل میڈیا پر بیان کی جا رہی ہے وزرعظم بتائیں کشمیر کا مسئلہ اٹھانے کے لیے اقوام متحدہ کیوں نہیں گئے ایڈن ہاؤزنگ سوساجی سکینڈل میں بڑی پیش رفت سابق چیف جسٹس افتخار چوہدری کے دعباد اور سوسائٹی کے مالک مرتضی آمجد دمائی میں گرفتار فواد چوہدری کہتے ہیں اسکینڈل میں افتخار چوہدری کے بیٹے بھی ملوث ہیں حکومت احتساب کا عمل ملا تفریق جاری رکھے گی گیس کے بعد بجلی کا بم بھی چل گیا حکومت سے پہلے نیپرا نے بجلی مہنگی کر دی اگر اس کے لئے فیول ایڈجسمنٹ کی بعد میں قیمت فی یونٹ ایک روپے سولہ پیسے بڑھا دی گئی سارفین پر سولہ ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا ملک میں طلاق کی شرعہ کم کرنے پر زور اسلامی نظریاتی کونسل بیق وقتین طلاقوں کو قابل تازیر عمل قرار دینے پر متفق ایک لاکھ روپے جرمانہ اور ایک سال قید کی سزا تجویز حتوی فیصلہ نہ ہو سکا مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق پاک بھارت تعلقات پر ملا کچھ نہیں بس ملک کو خفت اٹھانا پڑی دو طرفہ تعلقات کا انحصار مسئلہ کشمیر کے حل پر ہے بھارت سے تعلقات میں کشمیریوں کو نہ بھولا جائے خواج آصف کی قومی اسیملی میں حکومت پر تنقید کہتے ہیں کہا گیا عمران خان سعودی عرب سے دس ارب روپے لے کر آئے اب یہ نہیں پتا کہ عرب علف سے تھا یا این سے الزواد کے بجائے پہلے اپنے گرے بان میں جھانکیں سابق دور میں خانچہ پولیسی زیر بحث آئی ہی نہیں اپوزیشن میں آتے یاد آگئی شیری مزاری نے خانچہ آصف سے حساب فوری چکتا کر دیا کہا سیاست کھیلنی ہے تو کھیل لیجئے ہم بھی تیار ہیں کشمیر کبیچی پر عرب روپے خرچ ہوئے بتائیں عمل اقدام کیا ہوا ہم نے ملی راڈرنگ پر پہلی بار برطانیہ سے بات کی قطر کی پاکستانی ورکرز کو ایک لاکھ ملازمتیں دینے کی پیش کش وزیر خارجہ شام امود قریشی سے قطری ہم بند سب محمد بن عبد الرحمن کی ملاقات دو درفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال شام امود قریشی کی چینی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کہا کہ سی پیک منصوبے انتہائی عامیت کا حامل اور حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے ملازمین کا احتجاز رنگ لے آیا حکومت بیک فٹ پر چلے گئی ریڈیو پاکستان کی عبارت لیس پر دینے کا فیصلہ واپس لے لیا نوٹیفکیشن بھی جاری ریڈیو پاکستان کے ملازمین کے احتجاز کے دوران پولیس سے گرمہ گرمی پر ہاتھا پائی بعض کے کپڑے بھی پھٹ گئے وزیر اطلاعات کہتے ہیں ریڈیو پاکستان کی عبارت لیس پر دینے کا کوئی حکم نامہ جاری کیا نہ ہی واپس لیا سانحہ موڈل ٹاؤن کے اس میں شریف برادران سمیت نو سیاستدانوں اور دو بیورکریٹس کو طلب کرنے کی درخواست خارج لاہور ہائی کورٹ کے تین رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا جسٹس قاسم خان کا اختلافی نوٹ تاہر القادری نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا کہتے ہیں سانحہ ڈیزائن کرنے والے طلب نہیں ہوں گے تو انسانس کیسے ہوگا کراچی سپر ہائی ویس سے تیرہ سالہ مغوی ریحان کی لاش پلنے کا معاملہ اہل خانہ نے پولیس کی تفصیش پر حدم اتبیدان کے اظہار کر دیا لوحقین کے سرار پر پولیس نے فرنزکڈس اور ڈی این اے کے لیے نمونے لیے مقتول ریحان کو نماز جرازہ کی ادائی کی کے بعد سپر دخواق کر دیا گیا راورپنڈی کے نجی اسپطال میں مبینہ غفلت سے بچہ جانبہت ورسہ کا احتجاج اسپطال میں توڑ پورٹ سے پانچ افراد زخمیں مظاہری نے جی ٹی روڈ بھی بند کیے رکھا گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں آپ کو تجاوفزات کی ادائیگی کرنا ہوگی آئندہ سبات پر ایک ہزار ارب روپے کا بندوبست کر کے آئیں پورے پاکستان کا پیسہ ملک ریاض کے پاس ہے سپیم کورٹ میں مارگلا ہیلز درختوں کی کٹائی کی سبات کے دوران چیف جسٹس اور چیئرمن بحریٹان ملک ریاض کے دربیان دلچسپ مقالمہ ملک ریاض نے جواب دیا میرے پاس تو سو ارب بھی نہیں ہنیف عباسی اعجاز جاکھرانی جان جمالی کے لیے نئی مشکل تیار نیب نے مزید سبترہ انکوائریوں کی منظوری دے دی جام غلام قادر تنویر الحسن گلانی سمیت دیگر کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی چیئرمن جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ایزیکٹیو بورڈ کا اجراس قابی اے تصابیوروں نے بد انوانی کے چار ریفرنسز کی بھی منظوری دی صدر پاکستان عارف علوی کو انصاف ملے گا وزیر بلدی آسن نے پلات پر قبضے کا نوٹس لے لیا کہ جی ایسی ریکارڈ طلب سعید گھنی کہتے ہیں ملوث افراد کی خلاف کارروائی کی جائے گی صدر پاکستان ہی نہیں تمام شہریوں کے پلاتس واقعزار کرائیں گے وزیر آزم پچاس لاکھ گھروں کی تابیر کے وعدے پر کاربن عمران خان نے وزیر ہاؤسنگ پنجاب کو کل طلب کر لیا میاں محمود رشیدہ حمد صوبے پر بریفنگ دیں گے ذرائع کی مطابق پنجاب حکومت نے گھر بنانے کا پائلٹ پروجیکٹ تیار کر لیا پہلے مرحلے میں سیالکورٹ اور فیصل آباد میں پانچ پانچ ہزار گھر تعمیر کیے جائیں گے وزیر آزم کے معاون خصوصی زلفی بخاری کے اہلیت سپریم کورٹ میں چلنج درخواست میں وزیر آزم عمران خان اور کابینہ ڈوین فریق زلفی بخاری کی نامزدگی غیر قانونی ہے دوہری شہریت کا حامل شخص رکن قوم اسمبلے منتخب نہیں ہو سکتا درخواست میں صدا لاپتہ افراد کمیشن کی نگرانی کے لیے سپریم کورٹ نے دو رکنی خصوصی بینچ تشکیل دے دیا کمیشن ہر ماہ اپنی پیش شخص رپورٹ خصوصی بینچ کو بھیجوانے کا پابند لاپتہ شخص مدسر اقبال کی والدہ کمرہ عدالت میں زاروں کتاروں پڑی چیف جسٹس سیر ایمارکس دیئے اگر علم ہوا آپ کا بچہ کہاں ہے تو خود جا کر بازیاب کرائیں گے ایجنسیوں کو بدنام کرنے کے لیے بھی لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے طلبہ کو لیپ ٹاپ ملنا بند پنجاب حکومت کا سکیم ختم کرنے کا اعلان سبائی وزیر تعلیم مراد داس کہتے ہیں کہ سکیم سے قومی خزانے کو 20 ارب روپے خسارے کا سامنا تھا دانی سکول بند کرنے کے بجائے روس تبدیل کریں گی زیادہ فیصے لینے کا کلچر ختم کرنے کا ازم افغان کرکیٹر راشد خان کا اصل نام کیا؟ پاکستانی شرحتی کارٹ کیسے حاصل کیا؟ تعلیم پشاور کے کس کالیج سے حاصل کی؟ راشد خان کا خاندان اب بھی پاکستان میں قہم مقیم ہے نانچی جنیوز نے بتا لگا لیا ایران پر نمیمبر میں لگائی جانے والی پابندیاں تاریخ کی سب سے سف پابندیاں ہوں گی امریکی صدر جانلڈ ٹرم کا اقوام متاہدہ کی سیکیارٹی کانسل سینچنز سے خطاب کہا ایران دہشتگردی کو سپورٹ اور خطے میں ادم استحقام پیدا کر رہا ہے شامی فوج نے حملے کم کر دیئے جس پر میں شامی حکومتہ شکریہ ادا کرتا ہوں روس کا سپر سونک آنکس پی 900 کروز میزائل کا کابیاب تجربہ میزائل تین سو کلومیٹر تک فضاء اور پانی میں حدف کو نشارہ بنا سکتا ہے 3,081 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے حدف تک پہنچتا ہے روسی وزارتی دیفار نے تجربے کی ویڈیو جاری کر دی